11 ڈیسمبر 2023 باوقت بعد نمازِ عشان جامعہ تعلیماتِ صوفیہ میں دستار و عملیات کے نام سے ایک جلسہ مناخت کیا گیا تھا اس جلسے میں ملک ہندوستان کے مختلف علاقوں سے گلبرگا شریف میں پہلی بار تقریباً ڈھائیسوں کے خریب علماء اکرام نے شرکت کیا تھا اس موقع پر علماء اکرام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جامعہ تعلیماتِ صوفیہ ملک ہندوستان کا واحد ایسا ادارہ ہے جو علماء اکرام کو میدانِ عملیات میں آگے بڑھنے کا کام اور خدماتِ خلق کرنے کا موقع فرہام کر رہا ہے یہاں پر علماء اکرام کو مشاہدت و چھلا کشی کرا کر ان کو خدماتِ خلق کے لیے میدان میں اتارا جاتا ہے اور یہ عوام کے ذریعے خوب فائدہ حاصل کر رہے ہیں یہ تمام علماء اکرام صوفی تعلیب اتر الخادری صاحب کی زیر نگرانی وار ان کی اجازت کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے ہیں اور اس جلسے سے پہلے صبح گیارہ بجے سے پانچ بجے تا گلما اکرام بزنس میں کیسے آگے بڑھیں اس انوان پر ایک عظیم و شان سیمینار مکہ فنکشن ہال میں منخیت کیا گیا تھا یہ صرف گلبرگا نہیں بلکہ ملک ہندوستان میں اس طرح کا جلسہ پہلی بار ہوا ہے آج کی جو محفیل سجائی گئی ہے یہ آپ کے سامنے خوبصورت ادارہ جامعہ تعلیمات سوپیہ میرے خیال سے ہندوستان کا واہی دے ادارہ ایسا ہے جہاں لوگوں کو ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ باطنی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے یہاں اس کے لیے اچھے آسات ازا کا انتخاب اور سب سے بڑی دولت یہ کہ سوسی طالبہ دھر القادری بزاتے خود بنقص نفیس یہاں موجود ہو کر کے یہاں رہ کر کے بچوں کی روحانی تربیت ایسی کر رہے ہیں کہ یہ بچے وہ دن دور نہیں جب یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے یہاں سے تعلیم لے کر کے نکلیں گے تو یقیناً دنیا کے ہر کونے کونے پر اپنے اسلام اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو عام کریں گے اسلام جو دین ہے اس کا پرچار کرنے میں نہ کوئی قصر باقی رکھیں گے نہ کوئی کسی طرح کی کمیاں محسوس ہونے دیں گے اس لیے کہ اس دور میں جینے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک ظاہری تعلیم اور ایک ماتلی تعلیم ظاہری تعلیم تو ہر مدارز میں پڑھائے جائیں گے اس کے لیے ہندوستان میں اچھے اچھے مدارز کا اچھے اچھے مدارز نہیں ہے وہ ختم کر رہے ہیں جانے کرام بنے فاضی اسلام بن سکتے ہیں لیکن آپ کی روح کو جو تسکین دے آپ کے باطنی تعلیم جو پور کرنے والی چیز ہے آپ کو باطنی تعلیم جہاں ملیں گی جہاں آپ کی پیاسہ بجھنے والی ہے اگر وہ کوئی اور جگہ ہے تو اسی کو گلبرگہ شریف میں صوفی طالب اتھر القادری نے خوب محنت و مشکت کے ساتھ جانیہ تعلیمات صوفیہ کے نام سے منصوب کیا قائم کیا وہ دن دور نہیں کہ پورے ہندوستان میں یہ ادارہ نمبر ون پہ ہوگا اور اس ادارے کے فارقین پورے ہندوستان میں ایک پرچم دہ ساتھے میں زرائے ہیں اگر کسی کو عالم دین بننا ہو حافظ قرآن بننا ہو تو اس ادارہ کا رفت کریں اگر کسی کو رعانی تربیت میں رہ کر کے کچھ سیکھنا ہو عامل بننا ہو اور اندرونی جو تعلیم ہے اسے حاصل کرنا ہو تو وہ بھی بلا جھجہ کسی دارے تک پہنچ سکتا ہے دیسری چیز جو دنیا میں آفات بلیار اور دیگر چیزوں سے جو جھوج رہے ہیں پریشان ہے جن کے گھر کی بچیاں جن کے گھر کی خواتین دوسری چیزوں سے جھوج رہے پریشان ہے ان لوگوں کے لیے خانقہ قادریہ دارش شفا موجود یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں ایک جگہ مل جائیں گی اور یہ خصوصیات ہندوستان میں کہیں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے لگ بگ پورے ہندوستان کا میں سفر کرتا ہوں ایسا ادارہ جہاں پہ آپ کی جسمانی آپ کی جسمانی حالات کے بھی خیال رکھے جاتے ہوں اور روحانی رضا بھی آپ کو دی جاتی ہوں اس طریقے کا ادارہ آپ کو ہندوستان میں کہیں گے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاذ اکرامی سلطی طالب حدفر القادری کو دین دونی راچ جبنی ترقی آتا فرمائے اتنا بہترین آمی آپ کو ہندوستان میں کہیں گے سنید ہندوستان کے اندر بے شمار آمی کے نام پہ انسان آپ کو مل جائے جو خوبصورت جبا بھی پہنے ہوں گے اچھی دھوپی اور پنگڑی بھی لگا جس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی جماعتیں بھی ہوں گی لیکن اسے کچھ بھی تعلیم نہیں اللہ مسائلہ بہت سارے لوگ اچھے ہیں لیکن زیادہ ترہ اسے لوگ ملیں گے جو تعویزات کے نام پہ جو روحانی علاق کے نام پہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں اور کاروبار چلا رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے بہت قریب سے حضرت کو جانا بہت پاس رہ کر کے حضرت کو جانا اور چار سال سے میں حضرت سے جڑا ہوں پہلا اتفاق ہے آنے کے لئے ہیں چار سال سے میں نے حضرت کو دیکھا سمجھا پرک لیا اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس دور میں اگر کوئی صوفی اسکولر ہے اس دور میں اگر کوئی بہترین مربی ہے اس دور میں اگر کوئی واقعی میں صوفی ہے توسی کو صوفی طالب ادھرم قادری کے نام سے لوگ کہ ابھی سنیت کے حالات یہ ہیں یہ تو کرناٹک ہیں لیکن بیہار بنگار اوریسا اتر پر دو یہ چار اسٹیٹ ایسے ہیں ہمارے اوریسا سے حضرت آئے ہوئے باقی بنگار کی ستبرسنی مفتی فیصل صاحب فرما رہے ہیں میں خود بیہار کا رہنے والا پتنہ کا حالات ایسے بنے سنیوں کے نماز دور ذکر آسکار سے دور ساری کامیابی سنی انسان سنی عوام تعویز پہ سمجھ میرے جب اسے تعویز ہی میں کامیابی دکھ رہا ہے اور اسی کامیابی کو پانے کے لیے ہمارے قریب آئے گا تو کیوں نہ ہم اس لین میں محنت کر کے اس انسان کے سوال کا جواب مکمل طریقے سے دے سکے اس لیے کوشش کیجئے کوشش یہ کیجئے کہ اپنے طرف سے موٹیویٹ کیجئے سمجھائیے کہ سب سے پہلے آپ نماز کی پاوندی کرے مابا آپ کی خدمت کرے اللہ اس کے رسول کے پرامین پر عمل کرے جب یہ تمام چیزوں کو وہ مکمل طور پر اچھے طریقے سے کرنے لگے اس کے بعد جب آپ کے قریب کو کیے ہوں وہ عمل کے متعلق آپ تعویزات لکھ کر کے دے تو اللہ رب عزت آپ کے ہاتھ بھی شفاہ دے گا اور نمازی آدمی جب آپ کی تعویز بہنے گا تو اللہ اسے بھی شفاہ دا فرمائے دے